موسیقی یدھ کا کوئی نیم نہیں ہوتا اتیاز گواہ ہے کہ انسانوں نے اس سمیں سمیں پر آپس میں بہت بینکر یدھ لڑا آج ہم بات کرنے جانے ایک ایسے وگیانے کی اگر وہ جندہ رہتا تو شاید یدھ کی پرباشہ ہی بدل گئے اس وگیانک کا نام تھا جیرال اول یہ ایک کنیڈین وگیانک تھے جو ہتیار بنانے میں بہت ہی ماہر ان کا جنم نو مارچ انیس سو اٹھائیس کو ہوا تھا انہوں نے امریکہ کے لیے ہتیار بنانے کا کام بھی کیا بعد میں انہوں نے خود ہی ہتیاروں کی فیکٹری کھول لی اور من مرچی سے کسی بھی تیش کو ہتیار پیچنے لگ جس سے امریکہ خاصا نراج تھا ان کو ستاہ موسین کی طرف سے کام کرنے کا نیوتا ملا جرارڈ بول ستاہ موسین کے لیے ایک سوپر گن یا کہے کہ ایک توپ بنانا چاہتے تھے جو جمین سے سیدھا انترکش میں سیٹلائٹ پر بار کرتے اس کو نسٹ کرتے اس کا ایک سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ستاہ موسین اپنے دیش میں بیٹے کسی بھی دیش میں مسائل سے حملہ کر سکتا تھا اس کی رینج میں پوری برتوی کا ہر کونہ آ جاتا کسی بھی دیش کو یدھ میں ہرانے کے لیے بس اس کا ٹیلی کمیونکیشن سسٹم اڑا دو انترکش میں سیٹلائٹ کو اڑانا مطلب کسی بھی دیش کا ٹیلی کمیونکیشن سسٹم اڑا دے جرارڈ بول نے ایراک میں سوپر گن کا پروٹو ٹائپ ٹیسٹ کر لیا تھا یہ ایکسپریمنٹ سپل پہ رہا تھا مگر امریکہ اسرائیل کو جب پتا لگا تو وہ اس وکیانک کے پیچھے پڑ گئے ایراک میں اس وکیانک کو اتنی کڑی شرکشہ دی گئی تھی ایک چیٹی بھی اس کو چھو نہیں سکتی اس وکیانک کو ایراک سے پاہر نکالنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا یہ شاید دنیا کا یہ پہلا معاملہ تھا جس میں ایران اسرائیل سی آئی اے ایم آئی سکھ سیریا کی خوبیہ ایجنسیوں نے ایک ساتھ مل کر کام کیا کیونکہ تانہ شاہ سدام حسین کے پاس وہ سوپر گن آ جاتی تو وہ ساری دنیا کبجے میں کرنے کے لیے چل پڑا جرارڈ بل کو ایک انٹرنیشن کانفرنس میں بطور جج کے لیے انویٹیشن پہنچا گیا تو جج بننے کے لیے ایراک کو چھوڑ کر برسیل بیلجیم آ گئے برسیل میں ان کی ہتیا کر دی گئے ان کے سر پر اور پیٹ پر کل پانچ گولیاں ماری گئی یہ آج بھی ایک راستے ہے کہ اس کو کس دیش کی خوبیہ ایجنسی نے مارا ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اس کو اسرائیل کی خوبیہ ایسنسی موساد نے مارا ہے جرارڈ بل کا ایک اور سپنا تھا جس کو بیبلون گن کہا جاتا ہے یہ گن انترکش میں لگنی تھی تاکہ کسی دیش کے سیٹلائٹ کو نسٹ کیا جا سکے ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیس سسکرائب دس چینل پلیس لائک شیئر این کمیٹ تھنکس فور باچنگ دس ویڈیو